فری ڈیبٹ کارٹ، فری چیک بک اور فری پی آرڈر کے ساتھ اور اس کے علاوہ حلال پروفٹ اور کیا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محسن ہے اور اسلامیک بینکنگ کی ایک نئی ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی یہ ویڈیو میزان بینک کے حوالے سے ہے اس کے اندر میں آپ کو میزان بینک کا ایک بہت زبردست اکاؤنٹ جو کہ میزان سینئر سیٹیزر اکاؤنٹ ہے اس کی تمام ڈیٹیل شیئر کرنے والا ہوں جنوری کے جنوری دوزار چوبیس کے نئے ریٹس میزان میں گنیا ناؤس کر دی ہیں اس کے اوپر آپ کو پروفٹ بھی بتاؤں گا آپ کو کتنا ملے گا اس کے علاوہ آپ کو ٹیکسز کتنے پی کرنے پڑے گے اور اپنی انویسمنٹ کے اوپر آپ کو پروفٹ جو ملے گا وہ آپ حلال طریقے سے اور سوٹ سے پاک کما سکتے ہیں فری سے علیات کیا کیا ہوں گی اور اس کے علاوہ آپ کو ڈاکومنٹ کون کون سے ریکوائیڈ ہے ایک اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے تو چلیں ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیں ٹائم ضائع نہیں کرتے ڈیریک ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں جی تو دوستو میزان بینک نے میزان سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ خاص طور پر اپنے سینئر سیٹیزن کے لیے ڈیزائن کیا ہے جن کی ایج ساٹھ سال یا اس سے زیادہ ہے یا اس کے علاوہ اگر کوئی ویڈیو ہے یعنی کہ بیوہ ہے وہ بھی اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتی ہیں اور اگر کوئی جو ہے وہ ڈیسیبل پرسن ہے وہ بھی اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتا ہے تو بیسیکلی مقصد اس اکاؤنٹ کا بنانے کا یہ ہے کہ وہ سینئر سیٹیزن جو کہ اپنی اماؤنٹ کو سیو کرنا چاہتے ہیں فار ایزیمبل اپنی ان کی پینشن انکم آتی ہے یا ریٹائرمنٹ بینیفیٹ ہے تو ان کے اوپر ہائر پروفٹ کمانا چاہتے ہیں اور وہ بھی حلال طریقے سے سوچ سے پاک طریقے سے تو ان کے لیے یہ اکاؤنٹ بہت ہی زبردست ہے تو یہ اکاؤنٹ بیسیکلی اسلامی موڑا فائننسک مداربہ کے اوپر بیس کرتا ہے کہ جو کہ اسلامی موڑا فائننسک کے اندر ایک پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ ہے جس کے اندر دو پارٹیز انوال ہوتی ہیں ایک پارٹی جس کے پاس انویسمنٹ ہوتی ہے اس کو رب المحال یعنی کہ انویسٹر کہا جاتا ہے اور دوسری پارٹی جس کے پاس سکل ہوتی ہے جو اس کے فنڈز کو میرج کرتا ہے اس کو مدارب یعنی کہ میریجر کہا جاتا ہے تو انویسٹر آپ یعنی کہ جو اکاؤنٹ اوپن کروا رہا ہے وہ اس پارٹنرشپ کی اگریمنٹ کی اندر مدار رب المال ہوگا انویسٹر ہوگا اور بینک آپ کے مدارب کے طور پر کام کرے گا تو اس سے جو اماؤنٹ بھی جو پروفٹ آئے گا وہ بینک کے درمیان اور آپ کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے گا تو یہ اکاؤنٹ کی میں بات بتاتا چلوں تو یہ صرف اور صرف آپ پاکستانی کرنسی کی اندر ہی اوپن کروا سکتے ہیں تو چلیں اب اس کے الیجیبیلٹی کرائیڈیریاں کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستانی نیشنل اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں جو کہ سینئر سٹسن ہوں گے جن کی ایج ساٹھ سال یا اس سے زیادہ ہے وہ اس کو اوپن کروا سکتے ہیں ویڈوز یعنی کہ بیوہ اوپن کروا سکتے ہیں مطلب ان کی ایج کاؤنٹ رہی ہوگی اگر وہ بیوہ ہے تو چاہے ان کی ایج ساٹھ سال سے کم ہی کیوں نہ ہو تو وہ بھی اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ان کی بھی ایج کی کوئی لیمٹ نہیں ہوگی اگر آپ کی ایج ساٹھ سال سے کم ہے تو پھر بھی آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نون ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں وہ بھی اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں لیکن ان کے لیے جو رولز ہیں اور جو انسٹرکشن ہے بینک کی وہ تمام کی تمام آپ نے پوری کرنی ہوں گے یہ بیسکلی ایک ایک انڈیویجول کا اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر آپ ایک سی ان ایسی کے اوپر ایک اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں چاہے آپ سنگل اکاؤنٹ اوپن کروا لیں چاہے آپ جوائٹ اکاؤنٹ اوپن کروا لیں اب اس کے کیو فیچرز کی بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے کہ مینیموم بیلنس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس اکاؤنٹ کے اندر اگر آپ کو کوئی بیلنس منٹین کرنا وہ پھر آپ کو بینفٹ دیے جائیں گے بیس ہزار دست ہزار چالیس ہزار کوئی بھی آپ نے بیلنس منٹین نہیں کرنا اس کے بعد آپ کو انٹرنیٹ بینکنگ کی کوئی بھی کسی قسم کے بھی چارجز نہیں ہے اور آپ کو جو چیک بک ایشو کی جائے گی وہ بلکل فری آف کاؤسٹ ایشو کی جائے گی اور آپ کی اکاؤنٹ کے سٹیٹمنٹ بھی جو آپ کو دی جائے گی وہ بلکل فری ہوگی اس کے بھی کوئی چارجز نہیں ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ پی آرڈر بناواتے ہیں تو پی آرڈر بنانے کے بھی کوئی چارجز نہیں ہوں گے اگر آپ جو ہے وہ میزان مہنگ کا ویزا گولڈ کارڈ ایشو کرواتے ہیں تو آپ کو بالکل فری آف کاسٹ ایشو کیے جائے گا پہلے سال کے لیے اس کے کسی قسم کے بھی کوئی چارجز نہیں ہے ہاں اس کے بعد جو ہے وہ اگلے سال آپ سے جتنے بھی ان کے اینویل چارجز ہوں گے وہ لیے جائیں گے اگر آپ کار ریپلیس کروانا چاہتے ہیں رینیو کرانا چاہتے ہیں یا ان کی اینویل فیسز ہیں وہ ایس پر سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو شیڈیول ہے اس کے چارجز لیے جائیں گے آپ کو پروفٹ کی پیمنٹ جو دی جاتی ہے وہ منتلی بیسز کے اوپر دی جائے گی اور میکسیمم بیلس کی اس کے اندر شرط ہے میکسیمم بیلس کی کوئی شرط نہیں ہے لیکن میکسیمم بیلس آپ اس تک پچیس ملین تک رکھ سکتے ہیں مطلب اڑھائی کروڑ پہ تک آپ اس کے اندر جو ہے وہ بیلس رکھ سکتے ہیں تو اب آپ اگر اس کا فتوہ بھی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا فتوہ بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اس کے اوپر جو ہے وہ مفتیانے اقرام کے سگریچر بھی آویلیبل ہے اس کے علاوہ اب جو ہے وہ پروفٹ کی ریشو کی بات کی جائے تو جو پروفٹ ان کیا جائے گا وہ 50% جو ہے وہ مدارب یعنی کے بینک رکھے گا اور 50% جو ہے وہ برب المال یعنی کے جو ہے وہ انویسٹر ہے اس کو دے دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم جو ہے وہ ابھی ڈاکومنٹ کی بات کریں تو آپ کو سب سے پہلے اپنا اوریجنل آئیڈی کارڈ ریکوائیڈ ہوگا جو بندہ یہ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتا ہے وہ اپنے اوریجنل آئیڈی کارڈ کے ساتھ بینک جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو اپنی انکم کا پروف دینا ہوگا اب یہاں پہ اگر آپ سینئر سی سیٹیزن ہے تو آپ کسی ادارے سے ریٹائر ہو چکے ہوں گے آپ کی پینشن آ رہی ہوگی یا آپ کوئی اگر آپ انڈیویجویل ہے اگر آپ جو ہے وہ خود کام کر رہے ہوگے تو آپ کو اپنی انکم کا پروف دینا ہوگا لیکن اگر آپ جاپ سے ریٹائر ہے تو آپ کو ریٹائرمنٹ کا سیٹیفکیٹ اس کے علاوہ آپ کے پینشن کے جو ڈاکومنٹ ہے وہ بینک کو سبمیٹ کروانے ہوگے تاکہ وہی آپ کی انکم کا پروف ہوگا اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ ویڈیوز ہیں ان کی انکم کا پروف آ جاتا ہے تو اگر وہ کام کر رہی ہے تو ان کی اپنی انکم کا جو ہے وہ پروف دینا پڑے گا تو اس کے علاوہ جس طرح بھی جو بھی کوئی بندہ کام کر رہا ہے اس کو اپنی انکم کا پروف دینا ہوگا اور اس کے پا اس کے ساتھ اپنا آئی ڈی کا آئی ڈی پروف دینا ہوگا تو پھر آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں تو ابھی اگر میں اس کو اس کے اوپر یا وہ پروفٹ ریٹ کی بات کروں تو جنوری دوہزار چوبیس کے اندر جو پینک نے پروفٹ ریٹ اناس کی ہے وہ سینئر سٹیزن کے اوپر ففٹین پوائنٹ نائن سے کامل سکسٹین پرسنٹ کا آپ کو پروفٹ دیا جائے گا یہ تمام سہولیات بھی آپ کو اس کے اوپر دی جائیں گی کافی زیادہ فری چیزیں ہیں اس کے بعد آپ کو جو سوت سے پاک اور حلال پروفٹ دیا جائے گا وہ سکسٹین پرسنٹ کا پروفٹ دیا جائے گا فور اگر اور اس کے علاوہ اگر میں اس کے اوپر ٹیکسز کی بات کروں تو ٹیکسز بھی اس کے اوپر لاغو ہوں گے وہ کتنے ہوگے فور اگر میں یہاں پہ پانچ لاکھ روپے کی انویسمنٹ کرتا ہوں تو مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ فیفٹین پوائنٹ نائن سکس کا اگر مجھے پروفٹ ملتا ہے تو یہ مجھے سیونٹی نائن تھاؤزنٹ ایٹھ ہنڈر کا پروفٹ ایک سال کے اندر ملتا ہے تو اگر میں فائلر ہوں یعنی کہ سینئر سیٹیزن ہوں اور فائلر ہوں تو مجھے فیفٹین پرسنٹ کا یہاں پہ ٹیکس دینا پڑے گا اور اگر میں سینئر سیٹیزن اور نان فائلر ہوں تو مجھے یہاں پہ تھرٹی پرسنٹ کا ٹیکس دینا پڑے گا میں یہاں پہ فائلر کا ٹیکس کلکولیٹ کرتا ہوں جو کہ گیارہ ہزار نوزو ستر روپیہ ٹیکس کٹنے کے بعد مجھے سکسٹی سیونٹ تھاؤزنٹ ایٹھ تھرٹی روپیز دیے جائیں گے سالانہ اور اگر میں اس کو جو ہے وہ منتھلی بیسز کے اوپر کنورڈ کروں تو مجھے پانچ ہزار چھہ سو باون روپے پانچ پانچ لاکھ روپے کے اوپر ٹیکس کٹنے کے بعد دیے جائیں گے یہ جو ہے وہ پیور فل اماؤٹ ہے جو میری اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کٹنے کے بعد ٹرانسفر کر دی جائے گی ہر مہینے اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی انویسمنٹ کو نکلوائیں یا اس کو جو ہے وہ دوبارہ انویسمنٹ کر دیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ نے اگر آپ نے اگر آپ چاہتے ہے کہ بینک کا نمائندہ یعنی کہ میزان بینک کا ریپریزنٹیٹیو آپ کو ڈائریک رابطہ کریں اور آپ کو ڈائریک بتائیں کہ آپ نے یہ اکاؤنٹ کیسے اوپن کروانا ہے تو آپ نے سمپل اپنا یہاں پر نیم لکھنا ہے اپنا ایمیل ایڈریس لکھنا ہے اپنا فون نمبر لکھنا ہے اور اپنے شہر کا نام لکھنا ہے اور اپنی قریبی برانچ لکھ دینا ہے اور نیچے یہاں پر لکھ دینا ہے کہ آپ کیا انفرمیشن اصل کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ نے لکھ دینا ہے کہ میں یہاں پر سینئر چیٹیزن کا اگاؤنٹ اوپن کروانا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس یک مارک کی اوپر کلک کرنا ہے اور سبمیٹ کا بٹن دبا دینا ہے مدن مدن ون آر ٹو ڈیز آپ کو میزان بینک کے روائدے کی طرف سے کال آ جائے گی تو آپ کو تمام ڈیٹیل جو ہے وہ گائیڈ کر دے گا تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا کہ اس میں آپ کو آپ جو ہے وہ سوچ سے پاک اور حلال پروفٹ کما سکتے ہیں چاہے کروانچل بینکنگ کا پروفٹ تھوڑا سا زیادہ بھی ہے لیکن اس کے اندر آپ کو یہ سکون ہے کہ آپ کا پروفٹ حلال ہے سوچ سے پاک پروفٹ ہے تو ملتے ہیں اسی طرح کیے ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ